میرے پاس تو پہلے دعو پر لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور اب تو جیسے سب کچھ کھو بیٹھے ہوں حابیل اور قابیل کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صوبیہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے حورم کو تو کہکشاں بیگم بہت اہمیت دے رہی ہیں جیسے حورم ہی اس گھر کی بہو ہو میں ان کی کچھ نہیں لگتی جس پر صوبیہ کی والدہ کہتی ہے تم نے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ بھی جب اپنا اصلی روپ دکھائے گا تب تمہیں احساس ہوگا وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے حورم کو جلانے کے لیے لیکن صوبیہ اپنی ماں پر غصہ ہوتی ہے آپ ہر وقت میرے پیچھے ہی لگی رہتی ہیں ایک بار حورم کو اس گھر میں آنے دیں اس کا جینا یہاں اتنا مشکل کر دوں گی وہ خود قادر کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی اس گھر پر میں اکیلے راج کروں گی لیکن صوبیہ نہیں جانتی حارس شادی کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیا کرے گا اسے حارس ہر وقت آنے ہی دے گا جب وہ قادر اور حورم کو خوش دیکھے گا اور حورم جب ہر کام میں قادر کا ہاتھ بٹائے گی تو حارس کو اور بھی حسد ہوگی